ہمارے پورے سسٹم میں دو فیصلے بڑی عجیب بنیادوں پہ ہوتے ہیں دو فیصلوں کو ڈسکس کروں گا اور گورا کیا کہتا ہے ان دو فیصلوں کے بارے میں گورا کہتا ہے زندگی کے دو فیصلوں کو بڑے محتاط بڑے احتیاط بڑے دھیان سے اور بڑے اپنے دل سے پوچھ کے اندر کو ڈسکور کر کے کرنے چاہیے ہیں اور وہ دو ڈسین کی ہیں نوکری کونسی کرنی ہے پروفیشن کونسا آپ نے ٹک لگایا ہے اور شادی کس سے کرنی ہے پروبلم کیا ہوتی ہے گورے کے پاس جواز ہے اور یہ جواز سچا ہے وہ کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے آپ کی زندگی کا زیادہ تر وقت یا نوکری کے ساتھ گزرتا ہے یا چھوکری کے ساتھ گزرتا ہے آپ گھر آتے ہیں تو واسطہ بیگن کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے آٹھ دس گھنڈے کا واسطہ ہے کھانا ملنا ہے صبح ناشتہ کر کے پھر زلیل ہو کے گھر سے نکلنا ہے تو آپ کی جو روٹین پورا دن آپ نے باس کے ساتھ گزارنا ہے پروفیشن میں انڈسٹری میں گزارنا ہے وہ آٹھ دس گھنٹے آپ اپنی زندگی کا بیس ٹائم جونس ہے سونے کے علاوہ جو وقت بچتا ہے وہ یہاں تو ازدواجی زندگی کو ملنا ہوتا ہے یہاں وقت وہ پروفیشن کو ملتا ہے کریئر کو ملتا ہے پرابلم ہی ہوتی ہے کہ ہمارے یہ دونوں فیصلے جونسے ہیں ان کی بنیاد غلط ہوتی ہے میں آغاز یہاں سے کر رہا ہوں بنیاد غلط کیسے ہوتی ہے ہم انجننگ کریں میڈیکل کے پروفیشن میں جائیں ہیں کسی بھی فیلڈ میں جائیں اس کی بہت بڑی بجائی ہوتی ہے کہ ہم ٹرینڈز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ٹرینڈز کی ہیں جی الیکٹیکل والوں کا میرٹ بڑا اوپر ہے اور الیکٹیکل کی جوپز بھی شاید بڑی ہیں حقیقت یہ ہے کہ آج کا پہلا جملہ ہے سکوپ فیلڈ میں نہیں ہے سکوپ بندے میں ہوتا ہے اگر بندہ ٹیلنٹیڈ ہے وہ سیٹل ہو جائے گا بندہ ٹیلنٹیڈ نہیں ہے تو وہ الیکٹیکل انجننگ چھوڑ کے کوئی دنیا کی ڈگری لے کے آجاب ویلا بیٹھا رہے گا سکوپ جو انسہ ہے وہ بندے کا ہے آپ اگر سکلز کی لسٹ بنا لیں سکلز پور اپ گوڈ پروفیشنل تو پانچ سکلز میں گنوارا ہوں جو آپ میں ہونی چاہیے نمبر وان ڈسین میکنگ اچھی ہونی چاہیے اور ڈسین میکنگ کس کی اچھی ہوتی ہے اوویس ہی ٹاپکس ہیں فول ڈے لنس کی ورکشاپس ہیں ڈسین میکنگ پہ میں ایک ایک لائن میں اس کو کلیر کرتا جاؤں گا ڈسین میکنگ اس کی اچھی ہوتی ہے جو ڈسین کرنے کا عادی ہوتا ہے جو خود ڈسین نہیں کرتا وہ کبھی ڈسین اچھے نہیں کر سکتا ڈسین صحیح ہوتے ہی تب ہیں جب آپ نے بہت سے غلط ڈسین کی ہوتے ہیں غلط ڈسین کرنے کے بعد بندہ صحیح ڈسین کرتا ہے اور ڈسین کرنا ایک پریکٹیکل اپروچ ہے بکش اپروچ نہیں ہے سو ڈسین پاور ڈسین میکنگ سکل اچھی ہوتی ہے نمبر ٹو کمیونکیشن سکل اچھی ہوتی ہے کمیونکیشن سکل کو ہم صرف سمجھتے ہیں کہ بورڈ پہ ڈائس پہ آکے پڑھانے کا نام کمیونکیشن سکل ہے سر کمیونکیشن سکل یہ بھی ہے کہ آپ کسی سے بات چیت کریں کیسے کرنی ہے ریپو بلٹ کیسے کرنی ہے کس کو کیا بات کب کہنی ہے سننی کیسے ہے ایکٹ کیسے کرنا ہے بیہیو کیسے کرنا ہے کمیونکیشن میں سر آپ نے برداشت ہونی چاہیے آپ میں ضرف ہونا چاہیے آپ رییکٹ نہ کریں آپ کا اپنے آپ کے کنٹرول ہو آپ کو غصہ دیر سے آتا ہو آپ کو پتا ہو کہ سبر بڑا ضروری ہے ایکیو کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے بڑے لوگ جو ان سے ہیں وہ اپنے بارے میں کانشیس نہیں ہوتے انہیں نہیں پتا ہوتا کہ یار میں نے اپنے آپ کو بھی منجز کرنا ہے نیکس سکیل is the people management سکیل and نیکس سکیل is the obvious team building and leadership یہ سب چل پڑی لیسن نمبر فور ہمارے انجینئرز کو ایٹی نائنٹی پرسنٹ بچوں کو ڈریسنگ کا پتا ہی نہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ کب کیا پہننا ہے سوٹ کیا کرتا ہے ہمیں ہمیں ہمارا اگر ایک مثال لیجئے کسی کا رنگ بھی کالا اور کالا کوٹ پہن کے پھرے گا تو پھر وہ کالا بہنسہ ہی لگے گا پپو نہیں لگے گا خوبصورت نہیں لگے گا ڈیسنٹ نہیں لگے گا ہے کہ نہیں ہے جی تو آپ کو اپنی ایک چیز اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے وہ ہے کہ کوئی اچھی چیز ہے اچھا مینر ہے وہ ڈریسنگ میں ہے وہ چلنے پھرنے میں ہے پاکستان کے دو ایسے انسٹیوٹس ہیں جہاں پہ آپ کو پروپر پروفیشنل گرومنگ ملتی ہے ون اس دی ککول سیکنڈ اس سیول سرویس اکیڈمی کیوں ملتی ہے جی آپ کو آپ وہاں پر پینڈو بچہ آئی ایسس بھی کلیر کر کے جاتا ہے لیکن جب وہ پاس آؤٹ ہوتا ہے سیکنڈ ڈیفٹیننٹ بنتا ہے اس کی ڈریسنگ اس کے ٹیبل مینرز اس کا کھانا پینہ ڈریس کی سینس بات چیت کرنا لیڈرشک اس میں بلڈ ہو چکی ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے وہ سکھاتے ہیں کچھ مثالوں سے وہ بتاتے ہیں وہ جو سامنے دکھنے والے ٹیچرز پروفیسرز ہوتے ہیں یا کوج ہوتے ہیں ان کی ڈریسنگ بتا دیتی ہے سینئر کی کہ یار آپ نے ایسے چلنا ہے لائف کے بارے میں ایک اپروچ بنا لو بچوں اور وہ کیا ہے لائف اس نوڈا سمووٹھ روڈ لائف بالکل موٹر وے کی طرح سیدھی روڈ نہیں ہے یہ زندگی آسان بھی ہے اور اگلا جملہ یہ زندگی مشکل بھی ہے لیکن صرف اسے آسان سمجھ جاؤ گے تو ڈپریس رہنے لگ پڑھو گے کہ کوئی مشکلیں بڑی ملیں گے لیکن یہ یاد رکھئے گا یہ جو زگ زگ لائف کا وے ہے اس میں جس نے پرائز پہ کی ہوتی ہے وہ آگے نکل جاتا ہے سو محنت کرتے ہوئے مشکل کا سامنا کرتے ہوئے تف ٹائم میں کبھی بھی دل نہیں ہارنا یہ میرا لیسن ہے آپ کو کبھی دل کو چھوڑنا نہیں ہمت نہیں ہارنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو لگے جب میں رہ گیا نہیں یاد رکھئے جو آپ کی محنت ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا قدرت کا نظام ایسا ہے کہ آپ کی جو محنت آپ نے کبھی کی ہوتی ہے وہ کسی اور وقت میں قدرت آپ کو پی بیک کر دیتی ہے نمبر نیکس پوائنٹ جی آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ اللہ نے آپ